نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں پانچ کی بات اور میں ہوں نغمہ سپریم کورٹ نے آج ادھف تھاکرے اور ایکنات شندے کے معاملے میں اپنا فیصلہ سنایا ہے اپنے فیصلے میں مہاراشتر کے تبکے گورنر بھگت سنگھ کوشیاری کے فیصلوں پر سوال اٹھائے اس پر کوشیاری نے کہا ہے کہ انہوں نے جو بھی قدم اٹھایا ہے وہ سوچ سمجھ کر اٹھایا تھا شیف سینہ ویباد معاملے پر سپریم کورٹ نے ایک مہتپون ججمنٹ دیا ہے میرے ساتھ مہاراشتر کے پورو گورنر بھگت سنگھ کوشیاری ہیں سب سے اہم سوال یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ جو کچھ اہم فیصلے آپ نے لیے فلو ٹیسٹ کرانے کا جو آپ کا فیصلہ تھا پولٹیکل پارٹی کے انٹرنل میٹرز میں کے بارے میں جو آپ نے فیصلے لیے وہ صحیح نہیں تھا قانون کے مطابق نہیں تھا آپ کیسے دیکھتے ہیں سپریم کورٹ کے جاتے دیکھیں سروچ نیالائے یا کوئی بھی نیالائے کا جو بھی وہ کہتے ہیں اس کا ہم بہت سممان کرتے ہیں اور یہ میڈیا کے لوگوں کا کام ہے یہ ہمارے انیلیسسٹ کا کام ہے یہ وخیلوں کا کام ہے کہ وہ اس پر چرچہ کریں ویویچنا کریں مجھے لگتا ہے کہ چونکہ میں نے راجیپالک پتھ ستیاک پتھ دے دیا ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے پورو راجیپال کو کوئی سجا سنائی ہے سجا سنائی ہوتی تو اپیل کرتا تو اس لئے ان کو کمنٹ کرنے کا پورا دیکھا رہا ہے اور اس کا آپ سب کو سمان کرنا چاہیے اور اب پاکستان کی بڑی خبر عمران خان کی گرفتاری کے بعد پاکستان کی سپریم کورٹ سے ایک بڑی خبر آئی ہے سپریم کورٹ نے عمران خان کی گرفتاری پر سوال کھڑے کیے ہیں اور سپریم کورٹ نے سخت لہجے میں یہ کہا ہے کہ عدالت پر اسر سے عمران خان کی گرفتاری ڈس گریس فل ہے یعنی کہ افمان جنک ہے پھر جو عدالت کی سانگٹیٹی ہوتی ہے اس کا کیا عدالت نے عمران خان کو ایک گھنٹے کے اندر اندر پیش کرنے کے لیے کہا ہے نیشنل اکاؤنٹبلیٹی بیورو جو ہے اینے بی اینے بی نے کچھ اور سمیں مانگا تو کہا کہ ساڑھے چار بجے تک انہیں پیش کیا جائے دراصل یہ بھارتی سمیں کے مطابق شام پانچ بجے کا وقت ہے یعنی کہ عمران خان کو اب کسی بھی وقت پر وہاں پر پیش کیا جا سکتا ہے کورٹ میں سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اینے بی کے وارنٹ کی جو ویدتہ ہے اس کی بھی جانچ کی جائے گی عدالت کا یہ رخ بتا رہا ہے کہ شاید عمران خان کو کچھ راہت ملے قادم بنی شرمہ میری صحیح ہوگی ہمارے ساتھ جڑ رہی ہیں سپریم کورٹ نے کن باتوں پر اوبجیکشن ریز کیا ہے اور یہ اتنی بڑی راہت ہے یہ قادم بنی دیکھیں خلال راہت کی بات جو ہے وہ سپریم کورٹ کرتا ہے کہ نہیں یہ دیکھنا پڑے گا لیکن آج جب یہ ساپ ہوا کہ دھائی بجے سنوائی ہوگی وہاں سپریم کورٹ میں کیونکہ تین ججوں کی بنچ کے سامنے پی ٹی آئی کے لائرز جو ہیں انہوں نے اس گرفتاری کو لیگل ٹھہرایا ویہ ٹھہرایا تو جو پوری وہاں پہ بحث چلی اس میں جب ججوں نے یہ پوچھا کہ کس طرح سے یہ گرفتاری ہوئی کیسے کورٹ پریسر میں گرفتار ہوئی تو ان کے لائرز نے بتایا کہ یہاں پر وہ اپنے بیل ایکسٹینشن کے لیے امران خان آئے تھے ان سے پوچھا گیا کہ کیا بینا بائیومیٹرکس کے وہ بیل ایکسٹینشن کے لیے اپلائے نہیں کر سکتے تھے بتایا گیا کہ یہ سمبھب نہیں ہے اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جب چیر جسٹس نے پوچھا کہ کیسے ہوئی یہ گرفتاری ان سے کہا گیا کہ یہاں پر اینی بی نے آ کر گرفتاری کی تو اس میں جب دوسرے پکش کے سرکار کے پکش پکش کے جب لائرز ہیں انہوں نے کہا کہ ایسی گرفتاری ہوئی ہے تو اس پر کہا گیا کہ یہ کوٹ کے پریسر میں اس طرح کی گرفتاری جو ہے وہ کوٹ کے لیے ڈسگریس ہے پھر انہوں نے پوچھا کہ کتنے لوگ تھے یہاں پر جو گرفتار کرنے آئے تھے ان کو بتایا گیا کہ کم سے کم اسی نبے کے قریب لوگ تھے جو گرفتار کرنے آئے تھے اس کو لے کر انہوں نے کہا کہ یہ طریقہ جو ہے گرفتاری کا وہ صحیح نہیں لگتا ہے اور کیسے کوئی بھی سٹیزن جو ہے وہ سیف فیل کرے گا کیا کوٹ کے پریسر سے چاہے کوئی بھی کوٹ ہو وہاں سے گرفتار کرنا صحیح نہیں ہے لیکن جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہاں پر وہ یہ ہے بیدتہ کیا ہے گرفتاری کی اس کو لے کر بار بار جو پی ٹی آئی ہے امران خان کی پارٹی ہے ان کے لائرز کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط طریقے سے گرفتاری ہوئی ہے وارنٹس جو ہیں وہ ایک مائی کو کو ایشیو ہوئے تھے لیکن وارنٹس ان کو دکھائے نہیں گئے کوئی بھی ان کے پاس انفرومیشن نہیں بھیجی گئی جب ان سے چیف جسٹس نے پوچھا کیا آپ نے ناب نے جو وارنٹ بھیجا اس کا جواب دیا انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں ملا آپ کو پتا ہے کہ کل بھی جب وہاں پر کوٹ میں پیشی ہوئی تھی امران خان کی پولیس لائنس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں وارنٹس نہیں دکھائے گئے یہی بات انہوں نے سپریم کورٹ میں پی ٹی آئے کے لائنس نے کہا کہ ہمیں جانکاری نہیں تھی ہم جواب بھیجنے والے تھے اور ہم کمپلائی کر رہے ہیں تو کس پرکار سے یہ گرفتاری ہوئی ہے ناب کی جو وارنٹ ہے اس کی کمپلائنس کس طرح سے ہوئی ہے اس کو اب سپریم کورٹ دیکھ رہا ہے سب سے بڑی چیز یہ ہوئی ہے نغمہ کی ایک گھنٹے کے اندر یعنی پانچ بجے تک بھارتی ہے ٹائم کے مطابق ان کو پیش کرنے کے لئے کہا گیا ہمیں جو جانکاری مل رہی ہے کوٹ پہنچ رہے ہیں اور کسی بھی منٹ ان کی پیشی عمران خان کی ہو سکتی ہے پیشی میں جب یہ صاف ہو جائے گا کہ آخر جو کمپلائنس ہے ناب کی جو وارنٹ ہے اور اس کا جو کمپلائنس ہوا ہے اسے کس طرح سے کیا گیا ہے وہ کتنی لیگل ہے اس پر اب صاف ہو جائے گا ستھی کیا ہے اس کے بعد کوٹ کا آدیش آئے گا کیا عمران خان کو رہات ملتی ہے نہیں ملتی ہے اس بات پر نربھر کرے گا کہ انہوں نے کانونوں سے کتنا کمپلائنس کیا انہوں نے کیا ان کے پاس کوئی وارنٹ پہنچے تو یہ سب اب لیگل جو وہاں پر بحث چلے گی اس کے بعد صاف ہوگا کہ کس طرح سے ہوا ہے لیکن یہ ضرور ہے جو سوال پہلے دن سے اٹھ رہے تھے کہ کس طرح سے کوٹ کے پریسر کے اندر سے جب وہ بیل ایکسٹینشن کے لئے پہنچے تو اس طرح سے کھڑکی طور کر کوٹ پریسر میں اندر گھس کر گرفتاری کی گئی تو یہ سوال جو ہے آج سپریم کوٹ میں بھی اٹھا اور اب کچھ ہی وقت بھی سنوائی ہو سکتی ہے پلکل دانواد آپ کا کانون میں نہیں کچھ دیر میں سنوائی ہو سکتی ہے اور عمران خان وہاں پر آئیں گے تو اس خبر پر ہم بنے رہیں گے لیکن یہ بھی اپنے آپ میں ایک بڑی بات ہے کہ سپریم کوٹ نے اس بات کے اوپر دھیان دیا ہے کہ جو گرفتاری ہے اس کی ویدتہ کیا ہے کوٹ پر اسے سے گرفتاری اٹھ کی کیوں کی گئی ہے اور کیا یہ قانونی طور پر صحیح ہے یہ ایک ڈسگریسفل ہے سپریم کوٹ نے کہا ہے بیتے دو دنوں میں عمران خان کے سمرتکوں نے وہاں پر شہر کے الگ الگ حصوں میں اور الگ الگ شہروں میں ہنگامہ کیا ہے اور لوگوں کی زوران موت بھی ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے پردرشن کا عالم یہ تھا کہ پردرشن کاری راول پنڈی میں سینہ کے مکھیالے تک میں گزے پیشاور میں ریڈیو سٹیشن جلایا میہ والی کے ہوای اڈے پر داخل ہوئے ان سب کے بیچ کل عدالت نے عمران خان کو آٹھ دن کی نیشنل اکاؤنٹی بیورو کی حراست میں بھیجا اور اب خبر آئی ہے کہ سپریم کوٹ نے انہیں پیش کرنے کے لئے کہا ہے پی ٹی آئی سمرتک جو ہیں اب وہ کچھ شانت ہے رنڈی تک طور پر لیکن نگاتار حل چل ہے اور یہ بھی تازہ قبر ہے کہ عمران خان کے قریبی شاہ محمود قریشی کو بھی گرفتار کیا گیا ہے انہیں کسی اگیاد جگہ لے جائے گیا ہے ان پر سنیو جدھنگ سے ہنسہ بھڑکانے کا آروپ ہے پاکستانی سینہ نے چیتاوی دی ہے کہ آگے کوئی سینک پرتشانوں پر حملے کی کوشش نہ کرے ایسے لوگوں پر سخت کاروائی ہوگی پاکستان کے ودیشمندری بلاول بھٹو نے بھی کہا ہے کہ پردرشن کاری ماحول اور نہ بگاڑیں لیکن عمران خان کی گرفتاری کے ورود میں پردرشن جاری ہیں الگ الگ ملکوں میں بھی امریکہ اور برٹن کی بھی کچھ تصویریں آئیں ہیں وہاں پر بھی لوگ پردرشن کر رہے ہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ وہاں کی سرکاروں نے اس کے اوپر ظاہر ہے کہ کچھ نہیں کہا ہے ابھی پر جو پاکستانی باہر رہ رہے ہیں وہ اس طرح سے پردرشن کر رہے ہیں چین تو چپ ہے ہی پاکستان کے معاملوں میں اس کی کافی اہم بھومکہ رہتی ہے تو سوال ہے کیا پاکستان سرکار جو ہے وہ اس تازہ سنکھٹ سے پار پالے گی یا عمران سمرتکوں کا پردرشن سرکار کو جھکتے پر مجبور کرے گا یا پھر پی ٹی آئی چناب تک کا انتظار کرے گی اب جہاں اسے عمران خان کی لوگ پریتا کا فائدہ مل سکتا ہے اس سموچے معاملے میں سینہ کر رکھ کیا ہے کئی سوال ہیں جو تیہ کریں گے کہ آنے والے دنوں میں جو پاکستان میں جمہوریت ہے وہاں پر ہونا کیا ہے ہمارے ساتھ اس وقت جڑ رہے ہیں عبدالسمد یاکوب جو کی پروکتہ ہیں پی ٹی آئی کے عبدالسمد یاکوب سب سے پہلے تو یہ خبر ایک اچھ راحت لاتی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے لگاتار الزام لگ رہے تھے کہ بران خان کو ٹورچر کیا گیا ہے وہاں پر حراست میں تو اب ان کو کوٹ نے جو پیش کرنے کے لیے کہا ہے یہ خبر آپ لوگوں کے لیے کیا امید بنداتی ہے دیکھیں ایک امید تو بند گئی ہے بیسے تو جب ہائی کوٹ نے اس پر ایکشن لیا تھا تب بھی کچھ امید بندی تھی کہ جس میں انہوں نے اس کو ارسٹ کو تو لیگل قرار دیا لیکن جس طریقے سے یہ ارسٹ ہوا تھا اس کو انہوں نے اللیگل قرار دیا تھا اور اس میں سیکٹری انٹیریئر کو بھی اور آئی جی اسلامباد کو بھی نوٹس دیا تھا کانٹیپٹ کا لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو پندرہ سیکنڈ کا ایک کلپ آیا تھا جس میں خان صاحب کو جس طریقے سے پیرا ملٹری فورسز نے ارسٹ کیا جس طریقے سے کوئی دہشتگرد ہوں کوئی ٹیرریسٹ ہوں یا کوئی بہت بڑا جیسے پاکستان کوئی دہشتگرد کی تلاش تھی یہ جو پندرہ سیکنڈ کا کلپ تھا اس نے پورے پاکستان میں بہنچال مچا دیا کیونکہ ظاہر ہے کہ خان صاحب اس وقت سب سے زیادہ پپولر لیڈر ہے پاکستان کے اور عوام جو ہے وہ ان کے ساتھ کثیر تعداد میں موجود ہے اور جس طریقے سے ان کی توہین کی گئی ان کی توہین ہوئی ہے سپریم کورٹ نے بھی یہ کہا ہے کہ جس طرح کی گرفتاری ہوئی ہے اس پہ سوال کھڑے ہوتے وہ ڈسگریسپل ہے پر جو پی ٹی آئی کے یا عمران خان کے سمرتھک جو سپورٹرز ہیں وہ سڑکوں پہ نظر آ رہے تھے کافی توڑ پوڑ بھی کی تھی اس میں کچھ کمی ضرور آئی ہے کیونکہ قانون اپنے ہاتھوں میں اگر آپ لوگ لیتے ہیں تو پھر اس پہ اور کاروائی ہو سکتی ہے تو اب سینا نے بھی کہا ہے یہاں پہ بلاول بھٹو جو آپ کے ودیش منتری ہیں فورن منسٹر ہیں انہوں نے بھی اپیل کی ہے کہ زیادہ توڑ پوڑ نہ کریں پر پاکستان میں جو عوام یا تو ہم کہیں کہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز کا جو رخ دکھا کہ آپ ایک طرح سے سینا کو چیلنج کرتے دکھائی دیئے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو وہ بہت اہم ہو جاتا ہے یہ وائلنٹ پروٹیس بھی ہوئے تو ایسا لگ رہا تھا کہ کیا یہ ایک وہاں پہ ایک بغاوت دکھ رہی تھی سڑکوں پہ کیا عالم ہے اس کا دیکھیں پاکستان کی جو ہسٹری رہی ہے اس میں جلوکار علی بوٹو کو بھی اریسٹ کیا گیا پھر ان کا جوڈیشل عدالتی قتل جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہوا تو یہ جو لوگ سڑکوں پہ نکل رہے ہیں یا جو لوگ وائلنس کر رہے ہیں یا توڑ کر رہے ہیں ان کا خرچہ یہ ہے ان کو داری ہے کہ عمران خان کو کیونکہ ان کے اوپر ایک قاتلانہ حملہ ہو چکا ان کو تین گولیاں لگ چکی ہیں ان کو یہ دار ہے کہ ان کو زہر دے دیا جائے گا وہ ان کی کسٹڈی میں ہے ان سے ان کی کسٹڈی میں ہے جن سے ان کی جان کو خطر ہے تو بورگ ایک نیچر چھنٹیمنٹ ہے دیکھیں پاکستان میں اگر آپ نے ایک سال میں دیکھا ہو کہ لوگ نہیں نکلتے تھے اس لیے کہ مہنگائی بھی ہو جائے تو پیٹور کی پریسز بڑھ گئے آٹا نیاب ہو گیا نہیں مل رہا تھا تب ہی لوگ نہیں نکلے لوگوں میں قوت برداشت ہے طولنٹ ہے یہ لوگ اس طریقے سے توڑ نہیں کرتے یہ پورا من لوگ ہیں لیکن ہر چیز کے ایک ریڈ لائن ہوتی یہ ہے کہ جب آپ ایک ایک پاکولر لیڈر کو اس طریقے سے فالو کریں اور پھر آپ کو یہ ڈر ہو کے یہ قتل ہو سکتا ہے تو یہ ایک رد عمل جو تھا یہ آنا تھا یہ نیچرلی آنا تھا یہ رد عمل اس کو ایوائیڈ کیا جا سکتا تھا دیکھیں یہ پولٹیکل موٹیویٹیڈ کیسز ہیں یہ سیاسی کیسز ہیں ان کا مقصد جو ہوتا ہے یہ عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرنا یا پولٹیکلی الیمنیٹ کرنا یہ مقصد یہ ہوتا ہے اس کو پولٹیکلی ریزولف کرنا چاہیے تھا نہ کہ اس طریقے سے کہ وہ دنیا کو امران خان کو پیش کر دیا گیا ہے وہ سپریم کورٹ میں کچھ آپ لوگوں کو خبر ہے انہیں لانا پیش کرنے کو کہا تھا سپریم کورٹ نے گھنٹے کے اندر اندر یعنی اب شاید وہ پیش کر دیا گیا ہوگا اب تک جی ایک گھنٹے کے اندر کہا تھا اور میرا خیال ہے کہ سفر زیادہ نہیں ہے تو پیش کر دیا گیا ہوگا یہ خبر آ رہی ہے کہ عمران خان کو پاکستان سپریم کورٹ لے جایا گیا ہے اب تصویر بھی دیکھ رہا ہم عمران خان کو اس وقت دیکھ نہیں پا رہے اس میں لیکن دیکھ رہا ہے کہ وہاں پر سپریم کورٹ کے جو پریسر ہے وہاں پر گاڑی آئی ہے اور یہ تصویریں آ رہی ہیں اس وقت پاکستان سے عمران خان کو سپریم کورٹ میں لایا گیا ہے سپریم کورٹ کے عادش پر عمران خان کی پیشی ہو رہی ہے تو عبدالسemat صاحب آپ آگے کی امید ظاہر ہے کہ کورٹ کیا کہتا ہے کورٹ کی کیا کومنٹس ہوتے ہیں اس پر ڈیپینڈ کرے گا پر اپنے آپ پر ایک بڑی بات ہے کہ یہاں پر ایک طرح سے گورنٹ تو گورنٹ لیکن آمی کو بھی ڈیفائی کرتے ہوئے لوگ دیکھیں جو پاکستان میں بہت عام نہیں ہے پاکستان کے اتنے لمبے پچھتر سال میں آپ دیکھیں تو آرمی کا سیدھا سیدھا رول جو ہے وہ تیس سال کا رہا ہے تو عمران خان نے یہ جو ایک ٹکراو کے ستی بھی کھڑی کی ہے سنہ کے ساتھ ساتھ اس کا خامیازہ انہیں بھگتنا پڑ رہا ہے آپ کو لگتا ہے دیکھیں اس پر کوئی شک والی بات نہیں رہ جاتی کہ یہاں پر جو ہماری ملٹری اسٹبلشمنٹ کا رول پولٹیکلی رہا ہے کہ گورنمنٹس کو انسٹال کرنے میں گورنمنٹس کو لانے میں گورنمنٹس کو گھر بیجنے میں اور اب یہ کہنا یہ لڑائی ہماری اور یہ کوئی سیاسی لڑائی نہیں رہی یہ کلیرلی جو ہے یہ لڑائی جو ہے وہ پنڈی اور اسلام باقی ہے یا پیٹری آئی برشیس جو ہے وہ ملٹری اسٹبلشمنٹ ہو جاتی اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کوئی اب چھپی کوئی بات نہیں رہی اس میں اب اس میں یہاں پر سوچنا ہوگا یہاں پر جو ان کا پولٹیکل رول ہے جو ملٹری اسٹبلشمنٹ کا ان کو تھوڑا سا پیچھے ہٹنا ہوگا کیونکہ کبھی وہ ڈائریکلی جسنا آپ نے ذکر کیا کہ تیس سال ان کی حکومت رہی ہے یہاں پہ وردی کے اندر جو ہے وہ جو رہے ہیں مشرف رہا ہے یہاں پہ یایہ خان ایوب خان تو یہ یہ اب ہمیں ایک ڈسیسیف مومنٹ ہمیں پولٹیکل مچورٹی کی طرف جانا ہوگا اور یہ ہمیں اٹلیسٹ اس معاملے میں جو ہے وہ انڈیا سے ہندوستان سے ہمیں لرن کرنا چاہیے کہ جتنی پولٹیکل مچورٹی وہاں پہ ہے کہ ان کے انسٹریپیوٹس جو ہیں وہ اپنی کونسٹیٹوشنل بائننگ میں کونسٹیٹوشنل حد میں رہ کے وہ کام کرتے ہیں اور کبھی آج تک ہم نے وہاں پہ اس طرح کا کیاوس کیا اس طرح کا وہ نہیں دیکھا کہ کبھی مارشل آ جاتا ہو کبھی اس طرح کا کوئی ڈپٹیکٹر آ جاتا ہو اور وہ ایک الیکٹڈ پرائیم منسٹر کو گھر بھیجیتا ہو تو اس حوالے سے جو ہے وہ یقیناً جو ہے ہمیں ہمسائیوں سے کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے جو یہاں پہ ورود پردرشن جو پروٹیس ہوئے عمران خان کے سمرتکوں کے سپورٹرز کے وہ اس میں کچھ کمی بھی آئی ہے یاکوب صاحب اور وہ وائلنس ہنسا جو کل دکھ رہی تھی وہ نہیں ہے تو ایک سختی وہاں پر کی جا رہی ہے گورنمنٹ کی طرف سے ظاہر سی بات ہے کہ لائن آرڈر منٹین کرنے کے لیے سینہ کی طرف سے اور یہ کچھ دیر کے لیے کچھ دیر کے لیے کچھ دیر کے لیے آئی ہے کیونکہ یہاں پہ جو وائلنس ہے یا یہاں پہ لوگوں کی جو زیادہ تعداد جمع ہوتی ہے وہ شام کے ٹائم جمع ہوتی ہے اور زیادہ تور پورٹ تو آج کیونکہ ایک امید بن دی ہے تو اس وجہ سے ابھی کے لیے تو وہ جو وائلنس ہے وہ رک گیا ہو ہے وہ تور پورٹ رک گئی ہوئی ہے اور سب کی نظریں جو ہے سب اس وقت امید کر کے بیٹھیں کہ سپریم کور سے عمران خان رہا ہو کے نکلیں گے لیکن اگر ہم اس کو دوسری طرح سے دیکھ لیں کہ اگر رہائی نہیں ملتی تو میرا یہ خیال ہے کہ جو وائلنس یا جو جو پروٹیسٹ وہ شدت اختیار کر جائے گا وہ بہت زیادہ ہو جائے گا وہ شاید اتنا پہلے کبھی نہیں ہوا ہوگا یہ لگ رہے ہے امید کی جس طرح کہ پروٹیسٹ یہاں پر ہیں وہ سرکار کو مجبور کر سکتے ہیں جھکنے پر یا پی ٹی آئی انتظار کرے گی چناف کا بھی کہ عمران خان بہت پاپولر ہیں اس پاپولارٹی کا انہیں فائدہ ملے گا یہاں پہ آپ عامی کا کیا رخ دیکھ رہے ہیں دوسری کی تمام طریقے خبریں سوشل میڈیا پر وہاں کے لوگوں کی طرف سے آتی ہے پاکستان کے لوگ جو یہ لکھتے ہیں کہ کیسے وہاں پر ٹیر گیس شیلنگ ہو رہی ہے سڑکوں پر برا حال ہے فائرنگ کے آواز آتی ہے انٹرنیٹ ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اوپر پابندی لگائی گئی کیا حالات وہاں پر ہیں شہروں میں عبدالسامد صاحب دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ صرف ٹیر گیس شیلنگ نہیں تھی یہ اگر ٹیر گیس شیلنگ ہوتی تو چلے پھر بھی کار جا سکتا ہے کہ لوگوں کو ڈسپورس کرنے کے لیے گورنمنٹس کرتی ہیں یہ لیکن یہاں پہ سٹریٹ بولٹس ماری گئی ہیں یہاں پہ ہمارے سنتالیس لوگ جو ہے وہ اس وقت تک شہید ہو چکے ہیں یہاں پہ سیکڑوں کی تعداد میں لوگوں کو ٹانگوں میں گولیاں ماری گئی ہیں یہ کوئی لحاظ نہیں کیا جا رہا سنتالیس لوگ جو پی ٹی آئی کے کارے کرتا سپورٹرز یا عام لوگ نہیں وہ دیکھیں اس وقت میجورٹی آف پاکستان جو ہے وہ اس وقت عمران حان کے اس میں نکلا ہو گئے اور یہ عمران حان کے چانے والے ہیں بھلے وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہو نہ کرتے ہو لیکن وہ یہ برداشت نہیں کر سکے کہ عمران حان کے ساتھ جو ٹیٹمنٹ انہوں نے کیا ہے وہ اس چیز کو برداشت نہیں کر سکے بارہ وہ سنتالیس لوگ جو پی ٹی آئی کے تھے ان کو قتل کیا گیا ہے بہت سارے لوگ اس وقت ہسپٹل میں ہیں کل رات ہم اسلامباد کا جو ہسپٹل ہے پرمز ہم اپیلز کرتے رہے سوشل میڈیا پہ کہ وہاں پہ لوگ بلڈز کے لیے بلڈ ڈونیٹ کرنے کے لیے پہنچے اور یہ اپیل جو ہے وہ پورے پاکستان میں کی جاتی رہی جہاں جہاں پہ زخمی زخمیوں کو لایا گیا وہاں پہ تو ابھی تو جو زخمیوں کی تعداد ہے وہ تو بہت زیادہ ہے وہ تو انہوں نے کوئی ڈسکرمیٹ نہیں کیا انہوں نے عورتوں کا لحاظ نہیں کیا انہوں نے اس سے پہلے اتنا بترین ظلم جو تھا وہ پاکستان میں کبھی نہیں ہوا اتنا وائلنس کبھی نہیں ہوا تو یہ جو جو دکھا جا رہا ہے یہ شاید پچتر سالہ تاریخ میں اور آپ نے درست فرمایا کہ کبھی بھی آرمی کے خلاف اتنا ڈیفائنس اتنی کھل کے لوگ سامنے نہیں آیا کہ کورچ کمانڈر کا گھر پہ حملہ ہوا اور جی ایچ کیوں کے اندر گز گئے ہوں یا اس طرح کے اٹیکس تو یہ بہت بڑا پاکستان کے لیے ایک سوچنے کی ایک فکر کرنے کی بات ہے کہ یہ اس طرح سے تو ملک نہیں چلا کرتے اس طرح سے تو سٹیٹس ہیں جہاں آپ کی جو ایک انسٹیٹوٹ ہے جہاں پہ پوری دنیا میں کہیں بھی یعنی کہ جہاں پہ ملٹری کے بارے میں ڈاؤٹس ہو جائے یا عوام میں نفرت ہو جائے یا کوئی بھی فوج اپنی عوام سے جنگ لڑکے نہیں جیت سکی آج یہاں پہ لوگ سیونٹی ون کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ مجیبر رحمان کو ڈسکس کر رہے ہیں یہاں پہ آج جو پچار خال سے ہم لوگ سمجھتے تھے کہ مجیبر رحمان کو غدار کہا جاتا تھا یا بنگلہ دیش یا ڈاکہ کے ساتھ جو ڈاکہ میں جو ظلم ہوئے تھے آج لوگ یہ یہ ریالائز کر رہے ہیں کہ شاید اگر اس وقت ہم نے وہ ظلم نہ کیے ہوتے تو بنگلہ دیش بھی الادہ نہ ہوتا اور وہ اس چیز کو وائیڈ کرنے کے لیے یعنی وہ ٹوٹل جو ریلیٹ کر رہے ہیں یہ سارے سیناریو کو اور کرنٹ سیچویشن کو وہ سیونٹی ون سے کر رہے ہیں تو اب یہ بھی ریالائز کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی بلوچستان میں کوئی ظلم ہوتا ہے یا کہیں ایسی جبوں پہ جو ریپورٹ نہیں ہوتا یہ ساری چیزیں یہ کریکشن کا ٹائم ہے اس وقت اس پر فورٹ کو بھی سوچنا چاہیے اس وقت تمام کو سر جوڑ کے بٹھا چاہیے اور آگے کا سوچنا چاہیے جی ہم ایک دفعہ بتا دے پھر اپنے تمام درشکوں کو ویورز کو کی پاکستانی راشت پتی میں بھی گرفتاری کی طریقے پر حیرانی جتائی ہے اور سپریم کورٹ نے یہ کومنٹ کیا ہے پاکستان میں کہ عمران خان کی جس طرح کل گرفتاری کی گئی وہ بہت ہی وہ حیران کرنے والی ہے اور وہ کوٹ کا ایک طرح سے اپمان ہے اور وہ ڈس گریس فول ہے کیونکہ عمران خان کوٹ میں پہنچے تھے وہ بائیو میٹرکس کر رہے تھے ایک معاملے میں ان کے اوپر کئی معاملے ہیں تو ایک قادری ٹرسٹ معاملے میں جب وہ وہاں پر آئے تھے اس وقت کھڑکی کا شیشہ توڑ کر ان کو کھیچ کر وہاں سے لے جائے گیا کوٹ کے باہر اور رینجرز جو تھے پاکستان کے وہ انہیں کھیچ کر لے گئے اس کے بعد پاکستان پولس نے انہیں گرفتار کیا تو یہ جو گرفتاری کا طریقہ تھا اس کے اوپر سوال اٹھ رہے ہیں اور اسی لئے سپریم کوٹ نے آج یہ ایک ٹپنی کی ہے اور کہا ہے کہ عمران خان کو فورن کوٹ میں پیش کیا جائے ایک گھنٹے کے اندر کہا گیا تھا یعنی ہندوستان کے وقت کے مطابق لگ بک پانچ بجے کا وقت اور عمران خان کو اب پیش کر دیا گیا ہے لائے گیا ہے انہیں سپریم کوٹ میں تو جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہاں یعنی عمران خان کی پارٹی انہیں اس بات سے اب امید تھوڑی جگہ ہے لگاتار خبریں یہ بھی آ رہی تھی کہ عمران خان کو ٹورچر کیا جارہا ہے وہاں حراست میں ہمارے ساتھ عمران شنکر جڑ گئے ہیں میرے سہ ہوگی عمران لیٹس خبر عمران خان کو پیش کر دیا گیا ہے اور کیا جانکاری آپ کو مل رہی ہے وہاں پر پاکستان سے جی دیکھیں ایک جانکاری تو یہ آئی ہے ابھی کی پاکستان کے جو راشت پتی ہیں انہوں نے پردھانمتری شہباز شریف کو ایک چٹھی لکھی ہے اور اس میں انہوں نے روش جتایا ہے جس طریقے سے عمران خان کی گرفتاری ہوئی ہے اگر اس کا کانٹیکٹ دیکھیں نگمہ تو یہ اہم اس لیے ہے کیونکہ جس طریقے سے پہلے سپریم کوٹ کا ایک جو نردیش آیا یا ایک جو ٹپنی آئی جس میں عمران خان کی گرفتاری کے طریقے پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا گیا کہ ایک طرح سے جوڑی سری کا یہ اپمان ہے جس طریقے سے ان کو اسلامباد ہائی کوٹ کیمپس سے اٹھایا گیا اس کے بعد راشت پتی کی طرف سے اس طرح کی ایک چٹھی کا لکھا جانا اس کے اپنے مطلب ہے حالانکہ یہ بات صحیح ہے جو آری فلوی جو کی راشت پتی ہیں وہ پی ٹی آئی سے ہی آتے ہیں پی ٹی آئی سے دو بار وہ میمبر ناشنل اسیمبلی رہ چکے ہیں اور ان کا پرانا واسطہ جو ہے وہ پی ٹی آئی سے رہا ہے پی ٹی آئی بنانے میں بلکہ ایک فاؤنڈر کی بھوم کا بھی انہوں نے نبھائی ہے لیکن وہ ایک سمیدھانک پت پر ہیں اور ان کی طرف سے اس طرح کی چٹھی لکھا جانا جو ہے وہ عمران خان کے فیبر میں جاتا ہے کوٹ ابھی اس بات پر فیصلہ دے گا کی کیا یہ گرفتاری عوید ہے یا نہیں لیکن جس طرح کی ٹپنیاں آئی ہے وہ اسلام آباد پولیس کے خلاف گئی ہے جس طریقے سے کاروائی ہوئی ہے اس کے خلاف گئی ہے لیکن اب عمران خان کو جو سپریم کوٹ پیش کرنے کے لیے کہا گیا اسلام آباد پولیس کو تو ظاہر سی بات ہے کہ جس طرح کی آشنکہیں پریوار کے لوگوں کی طرف سے اور عمران خان کے وکیل کی طرف سے اٹھائی گئی اس بات کی اس شنکہ کا بھی سمادھان ہوگا یہ بھی جو ٹورچر کی بات کہی گئی یا کھانا نہ دینے کی بات کہی گئی اپنوں سے ملنے نہ دینے کی بات کی کہی گئی تو سپریم کوٹ چاہتا ہے کہ سیدھے طور پر آمنے سامنے جو ہے اس بات کا جو اس بات کی جو تصدیق ہو اور اب جب عمران خان سپریم کوٹ پہنچے ہیں تو جو سنوائی ہے وہ آگے بڑھے گی لیکن انتیم نگاہ اس بات پر رہے گی نگمہ کی کیا ان کی گرفتاری کو سپریم کوٹ انتیم طور پر عوید قرار دیتا ہے یا نہیں یہی سب سے بڑا سوال اس وقت ہے کہ سپریم کوٹ کیا کہتا ہے کیا اس گرفتاری کو عوید قرار دیتا ہے اور اس کے بعد کیا عمران خان کو راحت ملے گی یہ ایک بڑا سوال ہے پاکستان میں راشترپتی نے بھی پردان منتری کو چٹھی لکھی ہے سپریم کوٹ کے آدیش پر عمران خان کی اس وقت پیشی ہوئی ہے راشترپتی نے بھی گرفتاری کے طریقے پر حیرانی جتائی ہے جس طرح سے ایک کوٹ کے پرسر سے عمران خان کو رینجورز نے کھینچ کر باہر نکالا تھا اور پھر ان کی گرفتاری کی گئی تھی اس پر سوال اٹھ رہے ہیں تو اس وقت ایک بریک لیں گے ہم پانچ کی بات میں اور آگے دیکھیں گے کہ کچھ راجیوں میں آہ کیوں چھاتر جو ہیں وہ نتیجوں کے بعد خاص کر کے بارمی کے نتیجوں کے بعد آتما ہتیا کر رہے ہیں اور آپ ہمارا خاص فوکس آج کا پڑھائی کے دباو میں چھاتر سولہ سترہ یا اٹھارہ سال کی جو عمر ہوتی ہے کیا وہ جان دینے کی ہوتی ہے وہ تو سپنے دیکھنے کی عمر ہوتی ہے سنگھرش کی ہوتی ہے لیکن ہم اپنے بچوں کو ایسی کونسی پڑھائی پڑھا رہے ہیں کہ وہ ہتاشہ میں موت کے کوئے میں چھلانگ لگا دیتے ہیں یہ سوال نئے سرے سے تلنگانہ میں دو دن پہلے آئے گیاروی باروی کی نتیجوں کے بعد سامنے آیا ہے گیاروی باروی کی نتیجوں کے بعد تلنگانہ کے آٹھ چھاتروں نے جان دے دی ہے اس میں ہیدراباد کے ہی پانچ لڑکے ہیں آٹھ چھاتروں میں چار لڑکیاں ہیں آہ آندر پردیش میں بھی دو ہفتے پہلے ایسی ہی کہانی دیکھنے کو ملی ہمارے ساتھ میری سہیوگی اما سدھی رزق جڑ رہی ہیں یہ اس طرح کے جو نتیجے آ رہے ہیں ایسا نہیں کہ صرف آندر پردیش یا تلنگانہ میں ہی ہو اما لیکن یہ جو معاملے یہاں پر ہوئے ہیں یہ آہ اس کے بارے میں کس طرح کے ڈیٹیلز آئے ہیں زیادہ تر دیکھتا ہے کہ بچوں کے نتیجے اچھے ہیں باوجود اس کے اتنا دباو ہے کہ ایسی سویس سائیڈز ہوئی ہیں چنتا جنگ بات یہ ہے کہ ہر سال یہی کہانی دھوراتی ہے کہ انٹرمیڈیٹ کے جب ایکزام کے ریزلٹس آتے ہیں پرکشہ کے نتیجے آناؤنس ہوتے ہیں اس کے ایک دن بات دو دن بات تین دن بات لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسے آتمہتیا کی گھٹنائیں ریپورٹ ہوتی ہیں دو ہزار انیس میں اگر آپ دیکھیں تو پچیس ایسے گھٹنائیں سوامنے آئے تھی اس کے بات تلنگانہ سرکار نے ایک بہت بڑے مانے پر ایک آکشن پلان بنایا تھا کہ ہم کاؤنسلرز لگائیں گے ہر جگہ ٹونٹی فور سیون سیلس ہوں گے ہلپ لائنس ہوں گے بچوں کو یہ سنجھانے کی ہم کوشش کریں گے کہ آپ ریچ آؤٹ کیجئے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ ایسے تھوٹس آپ کی دماغ میں آ رہے ہیں تو آپ کسی نہ کسی سے بات کیجئے اپنی ٹیچرز سے بات کیجئے اس کے باوجود ہم ہم نے دیکھا کہ دوزار بیس ہو دوزار اکیس اور اب ہم دوزار تئیس کی بات کر رہے ہیں یہی کہانی دور آ رہی ہے صرف میں آپ کو کلاریفائی کر دوں کہ جب پانڈیمک کے دوران جب بچوں کو ویسے ہی پاس کر دیا گیا تھا تو اس سال ایسی گھٹنائیں ہمارے سامنے نہیں آئے تھی پریقشا کے نتیجوں کے بعد والی یہ جو کہانی ہم بتا رہے ہیں صرف ایکزام کے بعد کی کہانی نہیں ہے نگمہ یہ کیونکہ آٹ کی ہم بات اب کر رہے ہیں ایکزام کے دوران دو اور بچے ایسے تھے جو ایکزام فزکس کا ایکزام لکھنے ایک بچہ جانے والا تھا لیکن اس کو لگا کہ میں نہیں لکھ پاؤں گا اس نے جا کے اپنی جان لے لی اس کے نتیجوں کے ایکزام کے بعد بھی ایک بچے کی کہانی ہے جو میبوب آباد ٹرائبل ایک ریسیڈنشل ہوسٹل جو گورنمنٹ چلاتی ہے وہاں پہ پڑھتا تھا اس کو لگ رہا تھا کہ مجھے ایم بی بی ایس کی سیٹ آنی چاہیے اچھے مارک آنی چاہیے اس نے اپنی جان لے لی اپریل کے مہینے میں اور اس نے اپنے ماتا پیتا کو ایک نوٹ لکھا تھا اس میں کہا کہ مجھے نہیں لگ رہا کہ مجھے ایم بی بی ایس کی سیٹ مل پائے گی اور جب منگلوار کو جب رزلٹس آئے تو اس میں اس کو نواسی پرتیشت فیصدی مارک آئے تھے یعنی کہ یہ بہت برائٹ بچہ تھا لیکن ایسے پرستیتی میں اس کے دماغ پہ کیا چلا ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں اب یہاں کی جو منتری ہیں education minister سبیتہ اندرہ ریڈی انہوں نے کہا ہے میں نے ان سے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی انہوں نے کہا کہ ہم نے سارے teachers کو یہ direction دیا ہے کہ جو بھی آپ کے class میں fail ہوئے ہیں آپ ان کو reach out کیجئے اور ان کو آپ یقین دلائیے کہ supplementary exam میں آپ بیٹ پائیں گے جون کے مہینے میں اور آپ کچھ بھی نئی lose out کریں گے آپ کی زندگی آگے بھی چلتی رہے گی اور اچھی طرح سے چلتی رہے گی دانواد آپ کا امہ آپ نے پوری جانکاری دی اور یہ بھی کہ کس طرح کی پہل سرکار نے کی ہے کتنا ضروری ہے students کو reach out کرنا اور کتنا افسوس ہے کہ اچھے students جو ہیں وہ بھی اپنی جان دے رہے ہیں تناب میں صرف 1112 کی کہانی نہیں ہے یہ اس کے بعد کی mbbs entrance کی کہانی ہے جیسا آپ بتایا امہ نے ہمیں اپریل میں محمودہ بادلے میں ایک student نے جان دی تھی اپنی اسے ڈر تھا کہ mbbs میں اس کے داخلہ نہیں ہوگا ہزار میں سے 892 نمبر ملے تھے تو کتنا تناب کس کس طرح پہ ہے ڈاکٹر پروین چنتا پنتی ہمارے ساتھ ہیں اس وقت جڑ رہے منو وشلیشک ہیں پولو ہاسپٹل میں اور ڈاکٹر شرابنی مشرا ہیں جو ابھیباوک ہیں ڈاکٹر شرابنی میں آپ سے پہلے شروعات کرنا چاہتی ہوں آپ کے دو بچے ہیں اور اس طرح کی جب خبریں آتی ہیں تو پیرنٹ کے طور پہ بہت پریشانی کھڑا کرتی ہیں فکر کھڑا کرتی ہیں کہ کیسے اس ٹریس کو مینج کریں کتنا زیادہ پریشن ہے بچوں پر ہر سطر میں جونئر سکول، میڈل سکول اس کے بعد تو کیا کریں پیرنٹس اس میں یا کیسے ہینڈل کرتی ہیں کتنی چنتا اس بات کی رہتی ہے اس پریشن کی مام اگر یہ آپ بات کریں تو مطلب میری بیٹی ٹویلتھ میں ہے بیٹا جو ہے نائنٹھ میں ہے اور یہ پریشن جو ہے مطلب اتنا میں نے اس چیز کو خود محسوس کیا ہے اور خود جھیلا ہے اس چیز کو کہ اچھے مانکس آنے کے باوجود ایسے میری بیٹی نے ہومانیٹیز لی تو اس پہ یہ دباؤ تھا کہ پی سی ایم یا کامرس سٹریم کیوں نہیں لی اس کا خود کا وہ جنرل ایک تھا کہ اسے ہومانیٹیز ہی لے لی تو ایسے سوسائیٹی تو پریشن ہوتا ہے کہ آپ نے پی سی ایم کیوں نہیں لیا پی سی بی کیوں نہیں لیا تو ایک سوسائیٹی کا بھی ہو کچھ یہ ہے کہ میں تو پوری کے پورا جو یہ سیناریو چل رہا ہے میں سوسائیٹی کو کہیں نہ کہیں اس کو کوئیسٹن کروں گی کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ چاہے سکول کا سسٹم ہو چاہے پیرنز ہو وہ کہیں نہ کہیں سوسائیٹی کے دباؤ میں ہیں سب لوگ سب کچھ کر لیں اور ایک اور ہے کہ پیرنز اتنے گلٹ میں ہوتے ہیں کہ ہر چیز کے لیے ان کو ایک ٹیوشن چاہیے یا کوچنگ میں ڈال دیجئے آپ تو یہ آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ آپ کا بچہ ہے آپ اس کے ساتھ ون ٹو ون کیا ایک ویشن بنا رہے ہیں آپ کسی اور کے پاس بھیج رہے ہیں تو کیا وہ جو بھی ہے وہ کیا اس کو اس اس طرح پر پڑھا رہا ہے یا سمجھا پا رہا ہے تو یہاں پہ ایک تو تو کمیونکیشن لیک ہو گیا ابھی میں نے 11 کا میری بیٹی نے ایکزام دیا جس میں one of the subject کو پفارم نہیں کر پائی تو میں نے اس کے ساتھ conversation کیا میں نے کہا اگر تمہار پر پریشر ہے تو یو کن ایزلی ڈراب دیکھ سبجک تو میں نے اس چیز کو بات کری کیونکہ مجھے وہ پریشر اس کے اوپر نظر آ رہا تھا تو یہ مجھے لگتا ہے کہ آج کے ٹائم پہ سوسائیٹی کو چھوڑ کے پیرنس کو زیادہ ایجوکیٹ کریا اور پیرنس اس چیز کو سمجھیں کی کس طریقے سے آپ بچے کو وہ کر سکتے ہیں اور کیسے آپ آپ کو دباو نہیں برانا ہے ان کے اوپر کہ وہ سب کچھ حاصل کر لیں وہ ہر چیز میں سب سے بہتر ہوں ڈاکٹر پروین چندہ پنتی آپ منو وشلے شک ہیں سٹوڈنٹ سے زیادہ جیسا شراونی کہہ رہی ہیں یہ ابھی بھاوقوں کو یہ پیرنٹ کو یہ اڈالٹس کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ کیسے ہم اپنی ان کو آپ کیا آپ کے پاس آتے ہیں لوگ کیا صلاح دیں گے آپ ایسے لوگوں کو ماتا پتا کو دوسرے جو جو تیچرز ہیں جو لوگ جن سے بچے ڈیل کرتے ہیں جو اتنا سارا دباو ان کے اوپر ہے کہ اتنی کم عمر میں بچے اپنی جان دے رہے ہیں ڈاکٹر پروین کن اگت سم اوڈیو آپ کو میری آواز آ رہی ہے ڈاکٹر پروین ابھی آپ کو میری آواز آ رہی ہے ہاں جی بالکل میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ بچوں سے زیادہ یہ ماتا پتا ابھیبہاوقوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے آپ کے پاس لوگ آتے ہوں گے آپ کیا صلاح دیں گے ان کو جی نموشکار نگمہ جی یہ جو تلنگانہ میں آٹھ بچے کی مرچی ہوئی ہے آتنی اچھا کی وجہ سے تو ہمیشہ ایک بلیم سی کلچر بن جاتی ہے ایسی بات ہوتی ہے ایسی بات ہوتی ہے بچوں میں شمتہ کم ہے یا ماتا پتاو میں ان کی تکلیف ان کی کیپیبلٹی کم ہے یا ایڈکیشن سسٹم میں فیلیو ہے لیکن یہ بات ایسی دیکھتی ہے کہ یہ سسٹمک ایشو ہے جیسے کی میراویییییییت کی تلنگانہ میں یہ مرچیو ہر باہر ہر باہر جسی بات ہی خیلی نید کی ایکزیم رزلٹ ہونے دیجئے یا حیلی انٹرمیڈئیٹ کی ریزلٹ ہونے دیجئے ہمیشہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ بچوں میں مرچیو بہت ہوتی ہے اور ایسی کچھ سٹیٹس جہاں پہ سوئیسایت بہت کم رہتے ہیں تو ہم کچھ لیسن سیخنا ہے کہ how do we change things systematically and also it's important to know that this is a system کی pathology جیسے کی بیوستہ کی جو کمی ہے اس کی وجہ سے بچوں کی مرتی ہو رہی ہے اور بچوں میں کمزوری کی وجہ سے نہیں ہے اور بیوستہ میں کمزوری ایسے چیز ہوتے ہیں جیسے کی ہم ماتا پتاوں کو بیم کرتے ہیں یہ پریشر دالتے ہیں بچوں پر ان کی معاکس اچھیو کرنے کی یہ کہتے ہیں کہ ماتا پتا کیا کرے سو سائیڈی میں یہ تو ہوتی ہے کہ بچوں کو معاکس آئے انٹرنس میں معاکس آئے اس میں معاکس آئے ماتا پتا تو کوشش کرتے ہیں ان کو بھی تناو لگاوائے رہتا ہے جس کو بھی بلتے ہیں بچوں کو کچھ بھی کر لو آپ معاکس دلا دو تو یہ بات ہمیشہ چلتی ہے ہم یہ کہتے ہیں ہمیشہ یہ آپ کے آواز کٹ رہی ہے افسوس یہ ہے کہ آپ کے جو connection connectivity ہے وہ بہت خراب ہے اس لئے آپ کی بات زیادہ ہمیں سمجھ میں نہیں آپ آ رہی ہے کٹ کٹ کی آ رہی پر آپ نے کہا کہ ماتا پتا پے بھی دباو رہتا ہے پر جیسا شراونی نے بتایا بہت اچھی طرح سے کہ اس چیز کے لیے آپ کو بچوں کے ساتھ سمواد کی ضرورت ہے اپنے اوپر آپ دباو کم رکھیں اور یہ کی سوسائیٹی میں اور دوسرے لوگ کیا کہہ رہے ہیں آپ کے اپنے بچے کیا چاہتے ہیں کتنی ان کی شمتہ ہے اس پر سمواد کرنا بہت ضروری ہے اگر اسے روکنا ہے تو یا بچوں پر دباو کم کرنا ہے تو دانواد آپ کا ڈاکٹر شرافنی مشرا بات کرنے کے لیے ہم سے اور ڈاکٹر پروین آپ دونوں کا دانواد سپریم کورٹ کے ایک سمودھان پیٹ کا آج ایک بڑا فیصلہ اور آیا ہے یہ فیصلہ دلی سرکار اور ال جی کے بیچ عدیکاروں کی لڑائی کو لے کر ہے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ افسروں کی ٹرانسفر پوسٹنگ پر دلی سرکار کا عدیکار ہے قانون ویوستہ پولس زمین پر کندر کا عدیکار ہے سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ ال جی دلی سرکار کی صلاح پر کام کرنے کو بات دیا ہیں فیصلے کے بعد دروند کیج ریوال نے دلی میں بڑے پیمانے پر ٹرانسفر پوسٹنگ کی بات کہی اس کے بعد کیج ریوال ال جی سے ملنے پہنچے اور ان کی پندرہ منٹ کی ملاقات ہوئی پنجاب کے لدھیانہ میں بہمود پورا علاقے میں آج اس وقت بھردر مجھ گئی جب علاقے میں ایک ہوزری فیکٹری میں زبردست آگ لگ گئی ہے لدھیانہ اپنی ہوزری انڈسٹری کے لیے جانا جاتا ہے دیکھتے ہی دیکھتے یہاں پر لگی آگ بہت بڑی ہو گئی اور دور دور تک اس کے لپٹے دکھائی دے رہی تھی آگ فیکٹری کی چوتھی منزل پہ لگی تھی فائب رگیٹ کے کرمچاریوں کو بہت پتلی گلیوں سے ہو کر گزرنا پڑا جس کی وجہ سے وہاں تک پہنچنے میں مشکل ہوئی اور قریب ایک گھنٹے کے بعد قابو میں آئی آگ لگنے کے کارن لاکھوں کا نقصان ہوا ہے